اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتری خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کو آج 103 دن ہو گئے بھارتی اب وہ آج کشمیریوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت بھی نہیں دے رہی کشمیر کی عوام کے مذہبی اور انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ کلبھوشن یادف کے معاملے پر کتن کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں شائع کین کرکٹ کے لیے اچھی خبر کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے دسمبر میں اپنی ٹیسٹ ٹیم پاکستان بھیجنے کی منظوری دے دی پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دسمبر میں دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیری جائے گی دس برس کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کے لیے پاکستان میں میدان آباد ہوں گے رحیم یار خان حساس اداروں کی نشاندہی پر ظلہ انتظامیہ کی جانب سے زخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کاروائی مارکیٹ میں واقعہ انایت اللہ انڈ سینس پر چھاپے کے دوران لاکھوں روپے کی مالیت کا مال برامت کاروائی کے دوران اسٹوک کیا گیا گھی چاول چینی اور دیگر اشیاء خردنوش کو سیل کر دیا گیا اشیاء ضرورت کی غیر قانونی زخیرہ اندوزی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکے سے فوجی جوان شہید ساجد راجبود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ڈپٹی کمیشنر نو شہروفی روز بلال شاہد راؤ کرنل مبشر فوجی جوانوں ورسہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہید کو فوجی سلامی اور سرکاری عزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا انڈس ہائیوے پر جی یو آئی کا احتجاج جاری کارکنوں نے عمران خان کے خلاف نارے بازی کی اور میمبر قومی اسمبلے زاہد اکرم خان دورانی بھی پہنچ گئے انڈس ہائیوے کے مقام پر کارکنہ خیمے لگا رہے ہیں اس تیفے تک احتجاج جاری رکھنے کا عظم صرف ایمرجنسی کی صورت میں گانیوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی یعظیم الشان جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہو رہا ہے ہم بھی اس میں شریک ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سال کی طرح ان کو آقا علیہ السلام کی ملاد منانے کی اور آقا علیہ السلام کے ولادت با سعادت کے ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بدین محفل نات کا شاندار پروگرام نشات تنظیم اور سلطان الولیہ داراللون کی جانب سے درگاہ آلیہ لواری شریف میں جامعہ مسجد میں بڑی شان و شوکت سے منایا گیا جس میں علمہ کرام نے حضور اقدس کی سنا نات مقبول سے محفل کو رنگ بخشے نشات تنظیم کے مرکزی صدر نیاز جنیجہ ابو الحبیب مولوی محمد رمضان ٹھالپر انور بخش ٹھالپر اور جماعت لواری شریف کی بڑی تعداد نے شرکت کی نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی